سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم محمد عباس نے اسٹلیٹ خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ پر ناکوس بولنگ کارکردگی کی وجہ بتا دی ویڈیو میں مزید آگے بڑھیں گے مگر تفصیلات کی طرح بڑھنے سے پہلے حسپی روایت تمام دوستوں سے بس ایک ہی درخواست کی ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بین نوٹفیکشن پر کلک کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کی نوٹفیکشن فوراں آپ کو ملتی رہے پاکستانی سیمر محمد عباس نے ایڈلیٹ ٹیسٹ کے پہلے روز قومی بولنگ کی ناکوس کارکردگی کی وجہ وکٹ کو قرار دے دیا ہے ایڈلیٹ اول کرکٹ سٹیڈیا میں کیلی جاری میچ میں اسٹلیٹ نے ٹوچ جیت کر بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تو پاکستان کو پہلے وکٹ جلد ہی مل گئی مگر پنڈ ڈیویڈ وارنر اور لابوشین نے اندہ بلے بازی کرتے ہوئے نہ صرف سینچریہ داغی بلکہ دوسری وکٹ کی شراکت میں دو سو اٹانوے رنس جوڑ کر پہلے روز ہی میچ میں اپنی ٹیم کی گرفت مضبوط کر دی ایڈلیٹ کے خلاف گزشتہ سال ہونے والے ٹیسٹ سیریز کے دو میچوں میں سترہ وکٹے حاصل کرنے والے محمد عباس ایک بھی وکٹ حاصل نہیں کر سکے اور جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے تمام تر ذمہ داری کنڈیشن پر ڈال دی انہوں نے کہا یہ بہت سخت دن تھا اپنی کنڈیشن میں معلوم ہوتا ہے کہ کہاں اور کیسے بولنگ کرنی ہے اشٹلیا آنے کے بعد میں نے بہت پریکٹس کی مگر وکٹ سے مدد نہیں ملی میں نے اپنی بہترین کارکردگی دکانی کی پوری کوشش کی لیکن بلے باز پور اعتماد تھے اور میرے خلاف بہت اچھا کیلے ہم جو جانتے تھے وہ نہیں کر سکے لیکن یہ کیل کا حصہ ہے کبھی بلے بازوں کا دین ہوتا ہے تو کبھی بولر کا محمد عباس نے یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ ان کی کارکردگی اچھی نہیں تھی تاہم اس کی وجہ سے انہوں نے گزشتا دس مہینے سے ٹیسک کرکٹ میں عدم شرکت کو قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ میں اپنی کارکردگی سے بلکل خوش نہیں کیونکہ میں یقینا مرکزی بولر ہوں لیکن جب آپ دس مہینے بعد ٹیسک کرکٹ کلتے ہیں تو ردہ میں واپس آنے میں وقت لگتا ہے میرچ ابھی ختم نہیں ہوا دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے تو دوست یہ تھی محمد عباس کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ ویڈیو اچھی لگے ہو تو لائک کرے بری لگے ہو تو ڈسلائک کرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبائیے ملتا ہے کسی نیک سیوریو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے